اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فہمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا سلسلہ دروس اخلاق کا یہ آج تیرہ درس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے تہذیب نفس خودسازی اور تسکیہ نفس کے مقدمات عزیزان محتمم ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تہذیب نفس اور خودسازی کے سلسلے میں اپنا تصور اپنا نظریہ اور اپنا کونسپٹ صحیح کرے کہ یہ تہذیب نفس اور خودسازی ایک مخصوص گرہوں کے لیے نہیں ہے کہ علماء خودسازی کریں مبلغین خودسازی کریں کچھ ایسے لوگ جو صوفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں وہ لوگ یا مخصوص افراد جو ہیں وہ خودسازی کریں اپنی بلکہ خودسازی کا عمل ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے اور پیغمبر اسلام پوری انسانیت کے لیے حادی بن کے آئے تھے اور انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ متوجہ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف اس لیے کہ وہی لوگ اپنا تہذیب نفس کر سکتے ہیں کہ جو اپنی بیماری کی طرف متوجہ ہوں جو اپنی بیماری کی طرف متوجہ نہ ہو وہ اپنے مرض کا علاج بھی نہیں کر سکتا لہٰذا جب یہ بات ہم نے سمجھ لی اور ہم اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ ہمیں بھی اپنا تہذیب نفس کرنا چاہیے اور اپنی خودسازی کرنی چاہیے تو پھر کیا تاخیر سے خودسازی شروع کریں یا ہمیں فوراً یہ کام انجام دینا چاہیے تو ہمیں تہذیب نفس کا سلسلہ فوری طور پر شروع کرنا چاہیے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں مقدمتن کونسیپٹ کلیر ہونا چاہیے آپ کے نزدیک یہ بات حل ہونی چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنا تہذیب نفس کریں تو پھر اس کے بعد آپ کو فوری طور پر اپنا محکم اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا تہذیب نفس کریں گے عظم ہونا چاہیے آپ پر عظم ہوں اگر آپ کا ارادہ محکم نہ ہوا اگر آپ پر عظم نہ ہوئے تو پھر آپ اپنا تہذیب نفس نہیں کر سکتے لہٰذا فوری طور پر آپ کو اپنا ارادہ اس سلسلے میں مستحکم کرنا ہوگا ممکن ہے اس سلسلے میں شیطان آپ کو ورغلانے آئے جب آپ اپنا ارادہ مستحکم کر رہے ہوں گے تو شیطان آپ کو ورغلانے آئے اور آپ سے یہ آکے کہے کہ اس دنیا کے اندر آپ اکیلے تو نہیں ہیں کہ جس میں برائی پائی جاتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں بلکہ بعض تو آپ سے بتر ہیں معاشرہ پورا خواب ہوا ہے آخر آپ اکیلے پاکیزہ ہو کے کیا کریں گے آپ کو اسی معاشرے کے ساتھ چلنا ہے آپ معاشرے سے کر جائیں گے آپ تنہا رہ جائیں گے یہ وہ وسوسے ہیں یہ سب وہ شیطانی وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے لہٰذا یہ کہ آپ ان پر توجہ نہ کریں اور آپ آگے بڑھیں مسمم ارادہ کریں یہ بات جان لیں کہ اگر اس قسم کا کوئی خیال آئے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے ممکن ہے کہ شیطان دوسرے دریچے سے داخل ہو اور آپ سے یہ کہے کہ آپ کی تو عادتیں بہت پختہ ہو گئی ہیں آپ کی فلا عادت بہت پختہ ہے آپ نے فلا کام کی اتنی عادت ڈال لی ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے عادتوں کو بھلا کہاں چھوڑا جا سکتا ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا عزیزان محتم ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ عادتوں کو چھوڑنا یقیناً مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں انہیں چھوڑا جا سکتا ہے ہاں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی حادیان برحق اور قرآن کریم اس کے اوپر شدید تعقید نہ کرتا تہذیب نفس کے اوپر اور تسکیہ نفس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی عادتوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور انسان اگر ٹھان لے تو سب کچھ کر سکتا ہے اور جان لیں کہ یہ وسوسے شیطانی ہے جو شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے لہٰذا آپ کو اس کے وسوسے میں نہیں آنا ہے اور ممکن ہے کہ شیطان ایک اور دریجے سے داخل ہو اور وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں آپ واجبات کو ادا کرتے ہیں آپ مستحبات کو ادا کرتے ہیں آپ تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ایک دو برائی ہی تو ہے اگر وہ رہ بھی گئی تو کیا ہوا عزیزان محترم یہ بھی وسوسے شیطانی ہے کہ شیطان آپ سے کہتا ہے کہ اگر ایک دو برائی رہ گئی تو کیا ہوا آپ کی اتنی اچھائیے بھی تو ہیں وہ اچھائیے انہیں ختم کر دیں گی یہ شیطانی وسوسہ ہے اس لیے کہ اگر انسان آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندہ کر دیتی ہے ایک چنگاری پورے کھیت کو آگ لگانے کے لیے اور مزرعہ کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور پھر اگر اچھائیوں کے درمیان برائیے ہوں تو یہ اچھائیاں نشونمہ نہیں پاتی یہ ان اگری ہوئی گھاس کی طرح ہیں جو درخت کے چاروں طرف اگتی ہیں اور درخت کی نشونمہ کو روکتی ہیں یہ برائیے بھی آپ کی اچھائیوں کی نشونمہ کو روکتی ہیں اگر ایک دو برائی آپ کے اندر پائی بھی جائے گی تو آپ کی جو اچھائیے ہیں وہ نشونمہ نہیں پا سکیں گی اس لیے ان برائیوں کا ختم کرنا بہت زیادہ ضعوی ہے اور آپ کوشش کریں کہ ایک دو برائی بھی آپ کے اندر نہ رہے کیوں اس لیے کہ خداوند مطال اچھائیوں کو بھی متقین سے قبول کرتا ہے ان اللہ یتقبلو من المتقین تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے اور پھر شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ اگر سب چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ابھی ضعوت کیا ہے ابھی تو آپ کو فلا کام کرنا ہے ابھی یہ کام رہ گیا ہے اس کام صرف حابی ہو جائے تو پھر آپ تہذیب نفس کر لیے گا تو یہ ساوے وسوسہ شیطانی ہیں ممکن آپ کو بعد موقع نہ ملے آپ کو نہایت مسمم ارادہ کرنا ہے محکم ارادہ کرنا ہے اور اس کے بعد میدان تہذیب عمل میں داخل ہونا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو ایک اہد کرنا ہے اپنے اور اپنے پردگار کے دمیان کہ آپ یہ اہد کریں کہ میں گناہ اب نہیں کروں گا میں اپنے تہذیب نفس پہ توجہ دوں گا یہ کام آپ کو مسلسل روزانہ جو ہے وہ انجام دینا ہے یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کو اہد کرنا ہے اپنے پردگار سے مسمم ارادے کے بعد آپ اہد کریں گے اپنے پردگار سے پھر اس کے بعد آپ کو مراقبہ کرنا ہے مراقبہ کیا ہے یعنی یہ کہ آپ متوجہ رہیں روزانہ اپنے اہد کی طرف آپ کو توجہ رکھنی ہے کہ آپ نے جو خدا سے اہد کیا تھا اپنے تہذیب نفس کے سلسلے میں کہ میں برائی نہیں کروں گا میں اچھائیوں کے لئے کوشش اور تلاش کروں گا آیا آپ اس پہ پابند ہیں یا پابند نہیں ہیں اور یہ توجہ آپ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں آپ اروڈ میں ہیں تب بھی آپ متوجہ ہیں آپ گھر میں ہیں تب بھی آپ متوجہ ہیں آپ عشتہ داروں میں ہیں تب بھی آپ متوجہ ہیں آپ بازاروں میں ہیں تب بھی آپ توجہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے آفیس گئے ہوئے ہیں تب بھی آپ توجہ رہ سکتے ہیں اپنی ان حرکات اور سکنات اور اپنے اس عہد کی طرف آپ کو متوجہ رہنا ہے اگر آپ کی توجہ بٹ گئی اور آپ متوجہ نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے مسمم ارادہ کیا تھا کہ آپ گناہ نہیں کریں گے برائی نہ کریں گے اور کوئی خطہ آپ سے ہو جائے تو لہٰذا یہ کہ آپ کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ کہ پھر آپ کو روزانہ محاسبہ کرنا ہوگا اپنا رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جو میں نے عہد کیا تھا پردگار سے آیا میں اس پہ پابند رہا ہوں یا پابند نہیں رہا ہوں حساب کتاب آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تفصیلی گفتگوی سلسلے میں ہم آئندہ بھی کریں گے ابھی ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کو محاسبہ کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے یہیں پہ محاسبہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے عہد کی پابندی کی ہے تو اس پہ خدا کا شکر ادا کریں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کہیں پر آپ سے خطہ ہو گئی ہے تو فوری طور پہ آپ کو خدا سے توبہ کرنی ہے اور پھر مسمم ارادہ کرنا ہے کہ کل انشاءاللہ آپ سے کوئی خطہ نہیں ہونی چاہیے ممکن ہے کچھ دن آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے آپ کو مشکلات ہوں واقعا ان چیزوں پہ عمل کرنا مشکل ہو لیکن جب کچھ دن عمل کریں گے آپ اس کی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی آپ اس پہ کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کام آسان ہو گیا ہے اور آپ کا تہذیب نفس ہوتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ تہذیب نفس ہم کہاں سے شروع کریں اس کا پہلا مرحلے میں ہمیں کیا کرنا ہے دوسرے مرحلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کچھ جیزوں کا خیال لکھنا ہے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین